دیکھیں میں ایک ایک چیز کا جواب دوں گا پہلی بات تو بی جے پی نے خود ہی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہے کہ وہ بی جے پی فور انڈیا ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک پردھان منتری کا سوال ہے پردھان منتری اگر اپنے پرکھوں کو یاد کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے پردھان منتری کے پرکھوں کا گہرہ رسطہ اسٹ انڈیا کمپنی سے رہا ہے پردھان منطری کے پرکھوں کا گہرا رسطہ انگریجوں سے رہا ہے انگریجوں کے گلامی کرتے تھے میں آپ کو ادھارن سے بتا رہا ہوں اور آپ مانگیے اگر بی جی پی والوں سے چٹھی نہیں دیں گے تو میں دوں گا انیس سو بیالیس میں سیامہ پرساد مکھر جی نے چٹھی لکھی ہے انگریج گورنر کو اور کہا ہے حجور یہ بیالیس کا بھارت چھوڑو آندولن کچل دو ہم آپ کے ساتھ ہیں کس نے لکھا ہے سیامہ پرساد مکھر جی نے کون ہے انگریجوں کی گلامی کرنے والے وقتی کس کے ساتھ تھے موڈی جی کے پرکھیں ہیں وہ تو کبھی کبھی اپنے پرکھوں کو یاد کر لیتے ہیں موڈی جی اس میں کوئی بری بات نہیں دوسری بات انڈین مجاہدین کی بات انہوں نے کہی ابھی اسامہ بن لادین کے چیلوں کو انہوں نے تین سو کرون روپے بجٹ سے دیا تالیبان کو دیا نہیں دیا انہوں نے ابھی بیس اجاہ ٹرن آٹا دیا دیا کی نہیں دیا تو اس لیے یہ سب فالتو کی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے مڈی پور پہ ان کو جواب دینا چاہیے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہاں ٹوٹر ہینڈل کا بتایا تو میں نے دیکھ لی جی اب ان کا بی جے پی فار انڈیا لکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے جب سے انڈیا نام رکھا ہے باکھلائے ہوئے ہیں موڈی جی کچھ بھی بولے جا رہے ہیں کچھ بھی کہے جا رہے ہیں دیجٹل انڈیا کس نے بولا بھائی سٹارٹ اپ انڈیا کس نے بولا بھائی میکن انڈیا کس نے بولا ووٹ فور انڈیا کس نے بولا تو اب اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں انڈیا سے ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا جیتے گا بھارت جیتے گا موڈی جی کو بھی نعرہ لگانا چاہئے ہمارے ساتھ انڈیا جیتے گا بھارت جیتے گا